اسلام علیکم ناظرین آج اٹارہ نومبر دو ہزار اکیس ہے و ناظرین کل پاکستان کی سیاست میں ایک انتہائی اہم ترین پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے چند نجی مسروفیات کی وجہ سے کل اس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اپنے خیالات اپنا تفسرہ اور اپنا تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر سکا ناظرین آج کی اس ویڈیو کے شروع کے تین چار منٹ میں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں جو کچھ ہوا چند مختصر جھلکیاں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور اس کے بعد جو آپ تھمنیل دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے بھی اپنا تفسرہ اور تجزیہ ضرور آگے بڑھاؤں گا ناظرین گزشتہ چھ سات دنوں سے روزانہ کی بنیاد پہ اپنے مختلف ویڈیوز میں میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کر وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے بہت بڑا رسک لیا ہے اور بہت بڑا جوا کلنے کا فیصلہ کیا ہے اور اپنے مختلف ویڈیوز میں یہ گزارشات بھی میں آپ کی خدمت میں تسلسل کے ساتھ پیش کرتا رہا ہوں کہ اگر حکومت کو شکست ہو جاتی ہے تو وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کے لیے وزیراعظم کی کرسی پہ قائم رہنا اخلاقی طور پہ قانونی طور پہ نہیں اخلاقی طور پہ جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا لیکن دیفنیٹلی عمران خان صاحب نے یہ رسک لیا اور آپ نے دیکھا کہ کل حکومت کو اس میں کامیابی بھی ہوئی ہے اور اب پوزیشن کو چاروں شانے چھت کر دیا ہے کل ایک بہت بڑے مقابلے میں ناظرین کل کی ایک ویڈیو میں جو دن کے وقت میں نے اپلوڈ کی تھی یہ عداد و شمار آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے کہ حکومت کے پاس قومی اسمبلی اور سینٹ میں جو کل عراقین ہیں وہ دو سو اکیس ہیں اور اپوزیشن کے پاس دو سو انیس عراقین تھے قومی اسمبلی اور سینٹ کو ملا کے لیکن کل جو حکومت نے بتیس بل جو ہے پارلیمنٹ کے مشترکہ یلاس میں منظور کرائے ہیں ترٹی ٹو بلز تو اس میں حکومت کے جو ووڈ تھے وہ دو سو اکیس تھے یعنی کہ حکومت کی جو تعداد تھی وہ ہنڈرڈ پرسنٹ حاضری کو انہوں نے یقینی بنایا جبکہ اپوزیشن کے دو سو تین ووڈ تھے اٹ مینز کے اپوزیشن کے جو سولہ لوگ تھے وہ کل غیرازل رہے ہیں سولہ میں سے پانچ لوگوں کے حوالے سے کل کی ایک ویڈیو میں میں بتا چکا تھا کہ وہ بیمار ہیں چار تو بیمار ہیں چار نہیں بلکہ تین بیمار ہیں ایک کی ساگڈار صاحب جو ہیں وہ بین ان ملک ہیں علی وزیر صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہیں نوید کمر صاحب اور دو اور آرکین کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ وہ بیمار ہیں لیکن بارحال حکومت کل انتہائی منظم حکمت عملی کے ساتھ پارلیمنٹ کے مشترکہ یلاس میں آئی اور جب ووٹنگ شروع ہوئی بابر آوان صاحب نے ووٹنگ کا آغاز کیا پہلا بل پیش کیا تو وہ بل جو ہے وہ کسرت رائے سے منظور ہو گیا حکومتی دو سو اکیس آرکین نے اس کے حق میں ووٹ دیا اور اس کا مروجہ طریقہ کار ناظرین یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بل پیش کیا جاتا ہے تو سپیکر کی طرف سے ایناؤنس کیا جاتا ہے کہ کون اس بل کے حق میں ووٹ دینا چاہتا ہے چنانچہ حکومتی آرکین کی طرف سے یس کی آوازیں آنا شروع ہو گئی اور اس کے بعد پھر اپوزیشن کی آرکین کی طرف سے نو کی آوازیں آنا شروع ہو گئی چنانچہ اپوزیشن نے جو ہے یہ شور کرنا شروع کر دیا کہ چونکہ ہماری آوازیں زیادہ ہیں اس لیے یہ بل منظور نہیں ہوا تو اس کے بعد سپیکر کو بھی اسمبلی نے کاؤنٹنگ کی کاؤنٹنگ میں جو ہے حکومت کی اکثریت تھی دو سو اکیس ارکان تھے تو اپوزیشن نے پیر اعتلال شروع کر دیا کہ ایک بار پھر کاؤنٹنگ کی جائے تو جب سپیکر نے دوبارہ سے کاؤنٹنگ شروع کر دی اور اپوزیشن کو احساس ہونے لگ گیا کہ اب تو ہم دوبارہ کاؤنٹنگ میں بھی ہار رہے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے روایتی ہٹ درمی کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا اور سپیکر کے ڈائس کا گہراو کیا ایجنڈے کی کاپیاں باقاعدہ پھار دی گئی سپیکر کے موہ پہ جو ہے نہ وہ مار دی گئی گریبان تک پکڑے گئے گریبان تک پھار دیئے گئے عمران خان صاحب کا گہراو کیا گیا غیر اخلاقی زبان کا استعمال کیا گیا حتیٰ کہ عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں ان کو بھی درمیان میں لانے کی کوشش کی گئی ان کے خلاف بھی جملے کسے گئے میرا ہمیشہ سے اس بات پر اعتراض رہتا ہے کہ آپ گو نیازی گو کے نعرے لگاتے ہیں سپیکر کے ڈائس کا گہراو کرتے ہیں یہ آپ کا جمہوری اور آئینی اور پارلیمانی حق ہے لیکن اتنے بڑے ایوان میں جہاں پہ چار ستو چالیس لوگ موجود ہیں آپ گھر والوں کو درمیان میں لے آتے ہیں بیوی بچوں کو درمیان میں لے آتے ہیں جو کہ انتہائی اخلاق سے گری ہوئی حرکت کے مترادف ہے اور ہمارے پارلیمنٹیرین کو قطعی طور پر یہ چیز زیب نہیں دیتی اور ناظرین کل کے پارلیمنٹ کے اجلاس میں یہ بھی بتا دوں کہ حکومت نے تینتیس بل منظور کرانے تھے انیشیلی جو ہمارے پاس اطلاعات تھی وہ ستائیس بلوں کی تھی لیکن حکومت نے تینتیس بل منظور کرانے تھے اور جو ہے نا انہوں نے بتیس بل منظور کرائے ہیں انتخابی اصلاحات کے حوالے سے جو ایک بل تھا اس میں سات آٹھ شکے ایسی ہیں جو کہ حکومت کو لگتا تھا کہ وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے اور اگر وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جاتا تو دیفنیٹلی سپریم کورٹ یہ بھی فیصلہ دے سکتی تھی کہ تمام قوانین سازی جو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کی گئی ہے وہ تمام کی تمام منسوخ یا موطل کر دی جائیں اس لیے حکومت نے کمال تدبر اور حکمت سے کام لیا اور انتخابی اصلاحات کے حوالے سے اس ایک بل کو منظور نہیں کیا اب جو چند قانونی ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بتیس بل حکومت نے منظور کرائے ہیں انہیں سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا ممکن نہیں ہے ہاں اگر وہ ایک بل انتخابی اصلاحات کے حوالے سے جس میں ساتھ آٹھ شکے بظاہر خلاف قانون ہے وہ اگر حکومت منظور کرا لیتی تو اپوزیشن کے لیے سپریم کورٹ میں جانا جو ہے وہ آسان ہو جاتا خیر اس حوالے سے تو کسی الگ ویڈیو میں نشست کا اعتمام کریں گے ناظرین تیئے ہوا کہ کل بہت بڑا مارکہ تھا بہت بڑا میچ تھا یوں سمجھنے کہ فائنل میچ تھا کل اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر عمران خان صاحب کو شکست ہو جاتی ہے کل کے بلوں میں تو اس کے بعد اپوزیشن ایک دو ہفتوں کے اندر اندر عمران خان صاحب کے خلاف براہلاز تحریک اعدم اعتماد لا سکتی ہے اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر عمران خان صاحب جیت جاتے ہیں حکومت جیت جاتی ہے تو اس کے بعد اپوزیشن کو بہت بڑا دھشکہ لگے گا اور وہ تحریک اعدم اعتماد سے پسپائی اختیار کر لے گی تحریک اعدم اعتماد کے لیے اپوزیشن کی پلیننگ یہ تھی کہ پہلے صادق سنجرانی کے خلاف پھر وزیراعالہ پنجاب کے خلاف اور پھر عمران خان صاحب کے خلاف تحریک اعدم اعتماد لائی جائے گی اب انہوں نے یہ جو تحریک اعدم اعتماد کا آپشن ہے وہ پوسٹ پونڈ کر دیا ہے مؤخر کر دیا ہے اپوزیشن کی جماعتوں نے کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ صادق سنجرانی کی خلاف بھی اگر ہم لاتے ہیں تو اس میں ہمیں بدترین شکست ہو جائے گی اور اگر وہاں پہ بھی ہمیں شکست ہو جاتی ہے تو اس کے بعد تو عمران خان صاحب کو ہرانا ممکن ہی نہیں ہے چنانچہ کل اپوزیشن کو شدید ترین دھچکہ لگا ہے ناظرین اور میرے ذرائع بھی یہ کہہ رہے ہیں اور حالات بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب دو ہزار تئیس تک اب وزیر آزم رہیں گے اپوزیشن مکمل طور پر بیک فوٹ پہ جا چکی ہے اور اب وہ صرف دکھاوے کے لیے یا سپریم کورٹ جا سکتی ہے یا لانگ مارچ کسی بھی وقت کر سکتی ہے دو تین مہین میں بعد کیونکہ اس سردی کے موسم میں تو لوگ تو ویسے بھی ان کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں ویسے بھی نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اس سردی کے موسم میں تو کوئی بھی ان کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا تو ناظرین تیہ یہ ہوا کہ کاریمران خان صاحب نے فائنل میچ جیت لیا ورلڈ کپ ایک بار پھر جیت لیا ٹرافی ایک بار پھر ہاتھوں میں تھام لی اور آپوزیشن کو گیارہ ہزار ورلڈ کا جھٹکہ لگا ہے اور عمران خان صاحب دو ہزار تئیس تک جو ہے وہ اب وزیراعظم رہیں گے یہ جو انیشلی جو ذرائع ہیں جو ابتدائی خبر ہے وہ یہی ہے ہاں سیاسی حالات تبدیل ہونے میں دیفنیٹلی حکومت کی بھی غلطیاں ہوتی ہیں کوئی ایسی بڑا بلنڈر ہو جائے کوئی بہت بڑی غلطی ہو جائے کہ اپنے پاؤں پہ کل ہارا مار دیں تو اس کے بعد دیفنیٹلی سیاسی صورتحال کسی بھی وقت بدل سکتی ہے لیکن اس اپوزیشن کے ہوتے ہوئے جو کال عمران خان صاحب نے میچ جیتا ہے اس کے بعد اپوزیشن کتعی طور پہ حکومت کے لیے اب وہ خطرہ نہیں رہی ہے اب صرف میڈیا میں آپ نے آپ کو ریلیونٹ بنانے کے لیے پالٹکس میں آپ نے آپ کو ان رکھنے کے لیے وہ کبھی سپریم کورٹ کے پریس کانفرنس کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے کالا قانون ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا بہت بڑا صدی کا بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے اور کبھی کہیں گے کہ جی ہم لانگ مارچ کرنے تو یہ اپنے عوام کو بے حقوق بنانے کے مترادف ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو لوگوں کو یہ دکھانا ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم تو کوشش کر رہے ہیں ہم تو کوشش کر رہے ہیں لیکن در حقیقت اندرون خانہ وہ کچھ بھی نہیں کر رہے وہ صرف ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نمیان خان صاحب کو اٹھائیں اور ہمیں ان کی جگہ اقتدار میں بٹا دیں ورنہ آپ بتائیے کہ اپوزیشن نے عمل انیس حکومت کو اٹھانے کے لیے آج تک کونسا ایک قدم اٹھایا ہے کونسا ایک قدم اٹھایا ہے کوئی ایک آپ مجھے بتا دیں کہ انہوں نے ایک ایسا ہارڈ سٹیپ لیا ہو جس سے واقعی حکومت کے لیے خطرات پیدا ہو گئے ہوں تو یہ آج کی ویڈیو میں اپ ڈیٹ تھی ناظرین اور اپوزیشن کے جو صحافی ہیں اور جو سارے جو رہنماں ہیں یقیناً ان کے لیے بہت بڑا پریشانی کا دن ہے اور انہیں ان حالات سے نکلنے کا کوئی راستہ آخر نظر ہی نہیں آرہا کہ ہم عمران خان صاحب کو ہٹائیں تو آخر کیسے ہٹائیں فیل وقت ناظرین آج کی سوڈیو میں اتنا ہی پاکستان سے نواز اللہ حافظ